وزیراعظم عمران خان کرام دنیا کے ان سربراہان کی لسٹ میں آگیا ہے جن کے موبائل فون کی جاسوسی کے لیے بھارت نے اسرائیلی سافٹ ویر پیگرسز کا استعمال کیا یہ سافٹ ویر ایک وائرس کی صورت میں موبائل فون میں داخل ہونے کے بعد اسے ہیک کرتا ہے اور اس میں موجود انفرمیشن تصویر ویڈیوز فون نمبرز ای میل اور آڈیو سمیت ہر طرح کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے اسے متعلقہ لوگوں کو بھیجوا دیتا ہے عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت دنیا کے انمو مالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی ایک بڑی کمپنی کے جاسوسی سافٹ ویر پیگرسز کا استعمال کر رہا تھا تاکہ دنیا بھر میں صحافیوں حکومتی احتیداروں اور انسانی حقوق کے کارکنان کے سمارٹ فونس کو ہیک کیا جائے اور ان کے فونس پر ہونے والی گفتگو سننے کے علاوہ ان کا ڈیٹا بھی چوری کیا جا سکے اب اس جاسوسی نیٹوک کا نشانہ بننے والی مختلف سیاسی شخصیات کے نام بھی سامنے آگئے ہیں جن کے مطابق وزیر آزم عمران خان بھی بھارت کے نشانے پر رہے ہیں غیر ملکی خبر رسائن ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق میڈیا کے سترہ اداروں کی جانب سے جاری کی گئی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ عمران خان کے زیر استعمال رہنے والا موبائل نمبر بھارت کی جاسوسی لسپ میں بھی پایا گیا تھا یاد رہے کہ حال ہی میں اسرائیلی جاسوسی کمپنی پیکسز کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ، گارجین، لیبونڈے اور دیگر اداروں کے اشتراک سے تحقیقات کے بعد کئی انکشافات کیے گئے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں زیر نگرانی رہنے والے موبائل فون نمبر کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے جبکہ عمران خان سمیت سینکرو موبائل نمبر پاکستان سے تھے اخبار کی رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا وزیراعظم عمران خان کے فون نمبر کی نگرانی کی کوشش کامیاب رہی اور کچھ حاصل ہوا یا نہیں بھارتی تفتیشی نیوز ویب سائٹ وائر کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں تین سو موبائل نمبرز ہیک کیے گئے جن میں حکومت وزراء حضب اکسلاف کے سیاستدانوں، صحافیوں، سائنسدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنان شامل ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کے چالیس سیزائے صحافیوں کے نمبر اس فیرس میں شامل تھے یہ صحافی معروف اشارتی اداروں، ہندوستان ٹائمز، دی ہندو اور انڈین ایکسپریس وغیرہ سے منسلک ہیں اور ساتھ ہی وائر کے دوبانی ایڈیٹرز بھی شامل ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے ان انکشفات پر رد عمل میں کہا کہ پاکستان کو اس معاملے پر انتہائی تشفیش ہے کیونکہ مودی حکومت کی غیر اقلاقی پولیسیوں سے بھارت اور پورا خطہ خطرناک حد تک پولرائز ہو گیا ہے اس معاملے پر رد عمل میں وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی حکومت کی اسرائیلی سافٹوئر این ایسو پیکیسز کے ذریعے جاسوسی کرنے والی عاملانہ حکومتوں میں شامل ہونے کی نشاندہ ہی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے حصے میں مودی حکومت کے جانب سے اپنے وزراء کی نگرانی کا انکشاب ہوا ہے شیری مزاری نے کہا کہ این ایسو اپنے سافٹوئر کی فروغ کے لیے بظاہر اسرائیلی حکومت سے منظوری لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل بھی ملوث ہے قبل عظیم بھارتی حکومت نے سن 2019 میں اپنے شہریوں کی جاسوسی کے حوالے سے ایسی ریپورٹس کو مسترد کر دیا تھا جبکہ ووٹس ایپ نے امریکہ میں اسرائیلی کمپنی این ایسو کے خلاف جاسوسی کے الزامات پر مقدمہ کر دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ ایک کمپنی سائبر سپائنگ کے لیے ووٹس ایپ کا استعمال کر رہی ہے یاد لے کہ اسرائیل کی کمپنی این ایسو اور اس کا جاسوسی نیٹورک پیگیسس ان 2016 سے خبروں میں ہے جب ریسرچز نے انکشاف کیا تھا کہ کمپنی متحدہ عرب امارات میں شہریوں کی جاسوسی میں مدد کر رہی ہے ورطانی اخبار دکار جن کے مطابق اسرائیلی فرم نے پیگیسس نامی سافٹوئر کے ذریعے ہیکنگ کا کام کیا یہ سافٹوئر موبائل فونز کو ہیک کرنے کے لیے وائرس کی طرح کام کرتا ہے اور اسرائیلی فرم نے اس پر اتنی تحقیق سے کام کیا کہ اب یہ سافٹوئر خود با خود موبائل فون میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اتدائی طور پر یہ سافٹوئر وائرس کی شکل میں بھیجا جاتا تھا مگر اب یہ خود ہی موبائل کے آپریٹنگ سسٹم کی خرابیوں کو گنیمت جان کر موبائل میں داخل ہو جاتا ہے پیکسر سافٹوئر کسی بھی آئی ایس او اور انڈرائیڈ فون کے آپریٹنگ سسٹم میں تھوڑی سی بھی خرابی ہونے کی وجہ سے سمارٹ فون میں داخل ہو سکتا ہے اور سارفی آپریٹنگ سسٹم چلانے والی کمپنی کو کسی چیز کا احساس دلائے بغیر موبائل کے ہر طرح کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے موبائل میں داخل ہونے کے بعد نسکورہ سافٹوئر تصویر ویڈیوز آڈیو فون نمبرز ای میل اور سپیکر سمیت ہر طرح کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے اس کی کاپی اس کے ہینڈلر ادارے کو بھیج دیتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا